اسلام علیکم انہوں کو بہت مزید ہوسکتا ہے شیئر کرنے والی ہوں ان ماں بہت مسائل کرنا مزیڈ ہوسکتا ہے ہو فرمڈ کو بھی شیئر کریں رمزان کے ریکی ویڈیو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ ڈیکور کریں لیکن میری خوشی تھی تو میں نے کر دیا لیکن یہ سب چیزیں اتنی ایکسپینسف نہیں تھی میں آپ کے ساتھ وہ لاس میں سب چیزیں شیئر کروں گی اچھا یہاں پر میں آئی تھی اپنے جو سپائسز تھے ان کو ریفل کرنے کیونکہ سپائسز وغیرہ میں نے خریدت ہوئے تھے لیکن کافی کام ہوگئے تھے جارز وغیرہ میں تو میں نے سوچا آج ان کی ریفل کرنوں رمضان سے پہلے تاکہ پھر کوکنگ شوکنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ جب کوئی مسالہ ختم ہو جاتا اس کو ریفل کرنا نا ایک کام لگتا ہے اور بڑا مشکل لگتا ہے تو اس فئر سے میں نے سوچا میں سارے اپنے سپائسز جو بھی میرے جارز ہیں ان کو دیکھنوں کون کون سا مسالہ مسئلہ مسئلہ ہے وہ لے ہوں اور کون سا ریفل کرنے والا تو اس کو ریفل کرنوں تو اس طرح میں نے ساری چیزیں ریفل کر لی تھی اور سوکھا دھنیا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پاس مسئلہ گیا وہ پھر میں نے مگوا لیا تھا اور جو بڑے بوکس میں ساوکھا دھنیا سوکھا پڑا ہوا ہے تو وہ میں نے گرائنڈ کر کے چھوٹے والے میں ٹراسپر کر لیا تھا کیونکہ گرائنڈ والا بھی چاہیے ہوتا ہے ساوکھ بھی میں بہت use کرتی ہوں تو اس وجہ سے یہ والا میں نے جو ہے وہ چھوٹے بوکس میں ڈالیا تھا گرائنڈ کر کے اور اس میں پھر ریفل میں نے کر لیا تھا میں نیا لے آئی تھی مارکٹ سے تو وہ پھر میں نے ریفل کر لیا تھا اور پرسو جو رات کو زلزل آیا اس کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم کرے ہم سب کو معاف کرے ہمارے گناہوں کو معاف کرے پتہ نہیں ہم لوگ گناہگار ہیں اور ہم سے گلتیاں ہوتی ہیں انسانوں سے لیکن ہم اللہ تعالی کی ایک بھی پنشمنٹ وہ برداشت نہیں کر پاتے رات کو جو زلزل آیا میں اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی اتنا زدہ زلزلہ فیل نہیں کیا جو 2005 میں آیا تھا وہ بھی فیل کیا تھا تب میں چھوٹی تھی لیکن سکول میں بیٹھ ہوئی تھی تو مجھے لئے یہ لگ رہا تھا میری فرنڈ جو ہے وہ ڈسک ہلا رہی ہم لوگ ڈسک پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کل جو زلزل آیا پرسو تو میں بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی اور گھر ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہے یا جیسے پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے بہت خوف زدہ میں ہو گئی تھی خیر اللہ تعالی ہمیں ماف کرے اس کے بعد میں نے اپنے پیرنٹس کو فون کیا ان سے خیریت پوچھی اور وہ لوگ بھی بڑے پریشان ہو گئے تھے تو خیر ہم سب کو اللہ تعالی ماف کرے اور اس طرح کی جو افات ہیں ان سے بچائے کل کا جو بلوگ تھا اس کو میں نے پرسو شام میں اپ ڈیٹ ایڈٹ کر لیا تھا اور اس ویہ سے اس میں میں کوئی ذکر نہیں کر پائی اس ویہ سے میں نے سوچا کہ آج سب سے پہلے میں اس چیز کا ذکر کروں تو خیر اب چلتے ہیں اپنے ولوگ کی طرف تو مسالے وغیرہ میں نے سارے فل کر لیا تھے وہاں سے جگہ وغیرہ بھی کلین کر لی تھی یہاں پر میں نے منگوایا ہوا تھا مولیس چکن تو یہاں پر میں اس کے کہہ رہی ہوں کیوبز اس کو بنا رہی ہوں اور میں اسی طرح کرتی ہوں چکن جب بھی منگواتی ہوں اس کا جو بولس پارٹنہ میرے ہزبیٹ کو انڈرسٹینی کہہ کے انہوں نے الگ ہی رکھوانا ہے اب ان کو کہنا نہیں پڑتا وہ ہمیشہ الگ رکھواتے ہیں میری مرضی ہوتی ہے میں شامل کر دیتی ہوں بیچ میں میری مرضی ہوتی ہے تو میں اس کو الگ سے کچھ بنا لیتی ہوں ایسے زیادہ میں الگ ہی اس کرتی ہوں کبھی کوفتے بنا لیے کبھی کباب بنا لیے کبھی بچوں کے لیے کوئی ریپس وغیرہ کی چیزیں بنا لیے کبھی پاستہ بنا لیے کبھی بھولس ہنڈی بنا لیے تو اس طرح نا مجھے بڑی آسانی لگتی ہے اور یہاں پر میں یہ تقریباً ٹو چکن بریسٹ ہیں جن کو میں کاٹ کے رکھ رہی ہوں ہاف کو میں نے کاٹ کے رکھ لیا کیونکہ میں نے پاستہ بنانا ہے اور ون این ہاف میں نے جو ہے وہ یہاں پر رکھ لیا کہ میں نے اس کے نام ریپس بنانے مجھے کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پراتھا رول بنانا سکھائیں ان کے بیٹے کو ایکزیما ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ لو فیٹ ٹائپ ہو کچھ تو میں انچاللہ اپنے نیکسٹ بلوگ میں آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیل میں ریسپی شیئر کروں گی اور یہاں پر میں نے یہ کٹنگ بورڈ بھی اپنا دھولیا کٹنگ بورڈ کو فوراں دھولینا چاہیے کیونکہ ایسے جامز وغیرہ پھیلتے ہیں اور وہ اس میں اگر زیادہ دیر تک پڑھا رہے نا تو وہ پھر ہماری ہلتھ کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو یہاں پر جی میں بنا رہی تھی اپنے لئے مصر بچوں کو میں نے بنا کے لینا کریمی باستہ گھر میں باستہ کم تھا تو میں نے سوچا بچے پھر کھا لیں گے کوش ہو کے تو میں اپنے لئے اور اپنے ہزمنٹ کے لئے بنا لیتی ہوں مصر چاول کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی تو سوچا مصر چاول بنا لیتے ہیں تو مصر چاول بڑے سمپل سے ہے میں نے پیاز اور لہسن نمک میرچ حلدی اور مصر اور پانی کو اوپر رکھ دیا تھا جب یہ تقریباً سات آٹھ منٹ کے لئے جب گل گئے تھے پھر اب میں نے اس کے اندر تو ایسا دود ڈالا ہے اور اوپر سے میں اس کو ادرک اور ہری مرچوں کا تڑکہ لگا لوں گی زیرے کا سوری اور اس سائٹ پہ میں نے رکھا ہے پانی ابلنے کے لئے چاول میں نے بوائل کرنے اور چاول بوائل میں اسی طرح کرتی ہوں کھلا پانی ڈال لیا اس میں ایک چمچ نمک چاولوں کے حساب سے نمک ڈال لیا جب وہ بوائل ہو جاتا ہے تو اس میں میں چاول ایڈ کر دیتی ہوں چاول جب بالکل اچھے سے گل جاتے ہیں اس کا پانی سارا سٹرین کر کے تو پھر اس کو دم پہ رکھ دیتی ہیں اور دم پہ رکھنے کے لئے آپ نے اس میں دو چمچ دیسی گھی یا بٹر بڑھالتے ڈال سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہ تھی سیمپل سی میرے دال چاولوں کی ریسپی مجھے دال چاول بہت پسند ہے کسی بھی طرح کے تو اب آجاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف پاسٹا کی ریسپی بڑی سیمپل ہے یہاں پر میں نے پاسٹا لے لیا تھا اس کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا بوائل کرنے کے لئے آپ کو ڈالنا ہوتا ہے پانی میں اویل اینڈ سالٹ اور وہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا چکن میں نے لے لیا ہے یہ ہے جی مشروع آپ اس کو دیکھ کے جی فیل نہ کریں یہ میں نے فریز کی ہوئے تھے ٹن لے کے آئی تھی ہافیوس کیا تھا تو ہاف فریز کر لیا تھا اس لئے اس کی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک ہے اور تقریبا ون ٹی سپون کے قریب اوریگینو ہے اوریگینو سے اس پاسٹے کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ڈیفرنٹ سا تو یہ ہے جس سارے انگریر جو آپ کو چاہیے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگی کریم آپ کوئی بھی لے سکتے ملک پیک کی لے لیں اور پرس کی لے لیں آپ کی مرضی ہے تو اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پاسٹا سب سے پہلے میں نے ایک پین لینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل افکورس پاسٹا وغیرہ میں تھوڑا سا ہی آئل لالتا ہے آپ نے بس اتنا سا ہی آئل لالنا ہے تو یہاں پر میں تقریبا ڈالوں گی دو سے تین ٹی بل سپون آئل اور جب یہ گرم ہو جائے گا اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف جو ہماری گارلک کی کیوپ اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے اگر آپ نے فریش گارلک ڈالنا ہے چوپ کیا ہوا وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ میں بس کیوپ تھی تو میں نے کیوپ ڈال لی ورنہ میں فریش گریٹ کر کے یا چوپ کر کے ڈال لیتی ہوں تو بس اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن کو آپ نے ہلکا سا کلر دینا ہے ساتھ ہی آپ نے اس میں سوٹ بھی ڈالنا ہے کیونکہ میں ہمیشہ اپنے کھانوں میں جو مجھے فالو کر رہے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ میں چکن کے ساتھ ہی نمک ڈال دیتی ہوں تاکہ نمک کا جو فلیور ہے وہ ہنڈیا میں اچھے سے رچ بس جائے اور نمک ڈال کے میں نے اس کو بس ہلکا سا دونوں سائٹ سے اتنا اس کو میں میں تران کروں گی کہ سب چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اندر تھوڑا سا پانی دیکھیں اب آپ نے دیکھا ہے کہ چکن کا کلر سارے کا چینج ہو گیا اس کے اندر تھوڑا سا اپنے پانی ڈالنا ہے چکن اپنا پانی بھی ریلیز کرے گا افکورس تو ہم دم پہ رگ دیں گے اس کو تقریباً سیون ٹو ایٹ مینٹس کے لئے سیون ٹو ایٹ مینٹس میں چکن بہت اچھی گل جاتی ہے اور جو لوگ میرے ولوکس کو فولو کر رہے ہیں کافی ریل سے ان کو پتا ہوگا کہ جو میرے کھانے ہوتے ہیں وہ بہت سیمپل ہوتے ہیں ہر کوئی بنا سکتا ہے اور سیمپل انگریڈنٹس میں یوز کرتی کوئی بہت عجیب عجیب طرح کے ڈیفکلٹ سے انگریڈنٹس سسکی میں نے پانی کو اور جو کین کا پانی ہوتا ہے آپ نے وہ بھی یوز کرنا ہے اس کو میں نے پگلا لیا تھا پکا کے ہلکا سا اچھے سے اس کو پھر میں نے سوتے لے لیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے پاستہ اچھا چکن کی ساری گیم ہے چکن جیسے ہی گلز ہے تو یہ چند سیکٹس کا کام آپ کا رہ جاتا ہے اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے کریم میں نے ہاف پیکٹ لی ہے کیونکہ پاستہ میرا کم ہے اگر آپ کا پاستہ زیادہ ہے آپ فل پیکٹ کریم کا لیں اور ایک گلاس دودھ ڈالیں تو یہاں پہ میں نے ہاف گلاس دودھ ڈالا ہے اور ہاف سمجھ لیں ایک کپ میں نے اس میں کریم ڈال لیا اچھے سے مکس کریں گے اور اب اسی پوائنٹ پہ ہم اپنے باقی انگریڈینز جو ہیں ہمارا بلیک پیپر اور اوریگینو وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تقریباً فائیو منٹس کے لیے سو یہ ہے جی فائنل اس کی لک اچھا آپ نے اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی لوز ہی رکھنی ہے کیونکہ کریم اور جو ملک ہے جیسے ہی آپ کھانا شروع کریں گے یہاں پھر اس کو یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کو دوبارہ گرم کریں گے تو یہ مزید سخت ہونا شروع ہو جائے گا سخت ان دہ سینس کہ یہ تھوڑا اس کی کنسسٹنسی تھک ہونا شروع ہو جائے گی اس وقت سے آپ اس کو تھوڑا لوز ہی رکھئے گا اور جب آپ نے اس کو اگر دوبارہ گرم کرنا ہے کبھی جیسے ابھی دوپہر میں کھا لیا رات میں اگر آپ نے کھانے کے لئے اس کو گرم کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ ملک اٹ کریں اس کو مائکرو ویو کریں یا فرائنک مین میں گرم کریں بہت اچھا یہ بلکل فریش آپ کا پاس تا رہے گا بہت سیمپل ایسے تین انگریئنٹس میں نے اس کے اندر ڈالنے ہیں نمک کالی میرچ اور اورگینو اور باقی مشروع کمپلسٹی نہیں ہیں آپ کی مرضی آپ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہے مصر ہے یہ کتے رچ بنے ہیں کتے مزے کے کلیمی کلیمی لگ رہے ہیں بہت اچھے بنے تھے اور ساتھ میں میں نے اچھا رکھ لیا ہے اور مصر کے ساتھ پروپر سیلڈ نہیں مجھے اچھا لگتا پیاز اچھے لگتا ہے اور دال چاول یا رائس ہو مجھے ہاتھ سے کھانا بہت اچھے لگتا ہے سپون سے میں اتنی کمفرڈبل نہیں ہوتی لیکس پون سے مجھے اتنا مزا نہیں آتا جتنا مجھے ہاتھ سے کھانے میں مزا آتا ہے تو یا یہ میں اپنا کھانا بھی انجوائے کروں گی اور بہت مزے کا بنا تھا اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں رمضان کی ڈیکوریشن کے حوالے سے یہ کچھ کشنز میں نے آرڈر کی ہوئے تھے یہ تقریباً ڈیڑھ سال پہلے میں نے آرڈر کیے تھے پیشتہ رمضان سے تھوڑی دیر پہلے لیکن لازٹ رمضان سے پہلے میری مدنی لوگ کی ڈیٹھ ہوگی تھی پھر لازٹ رمضان میں ہم لوگوں نے کچھ لائک میں نے مناسب نہیں سمجھا ڈیکور کرنا اور یہ چیزیں پڑی نہیں اس لئے بلکل نہیں ہیں اور یہ بینر بھی میں نے تب ہی مغوائے تھے اور یہ میں نے فیس بک سے کسی پیج سے مغوائے تھے ان کا لنک ابھی میرے پاس بلکل نہیں ہوگا کیونکہ اس بات کو خیر اس کا سٹاف اچھا ہے لائٹ ویلویٹ ٹائپ کا اس کی فیلنگ ہے بڑی سوف سی تو پانچ میں نے مغوائے تھے بڑے ایکنومکل مجھے مل گئے تھے تقریبا ای تنگ ٹو فیفٹی یا تھری ہنڈڈ کا ایک ملا تھا ٹو فیلو ہنڈڈ میں سارے مل گئے تھے تو اس طرح کچھ تھا اب مجھے اگزیکٹ کچھ بھی یاد نہیں ہے ان کے بارے میں تو میں نے رکھے ہوئے تھے اپنی کبرڈ میں جہاں پہ میری بیڈنگز ہوتی ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ اس دفعہ رمضان میں میں ضرور ان کو اپنے کشنز پہ چڑھاؤں گی تو یہ ہے ان کی ڈیزائنگ اچھا سب ڈیفرنٹ ڈیزائنگ ہے اور میں نے اپنے تھیم کے حساب سے مغوائے ان کے بعد بہت رنگ برنگے سے تھے لیکن میں چاہ رہی تھی کہ میری جو تھیم ہے نا وہ خراب نہ ہو کیونکہ ڈیکور تو کرنا ہے لیکن میں نے اپنی تھیم نہیں خراب کرنی اس وجہ سے جو پوسیبل تھے میری تھیم کے حساب سے میں نے پھر یہ وہ مغوائے لیے ساتھ میں یہ بینر بھی میں نے یہ دراست سے مغوائے تھے یہ بھی بڑے اکنومیکل ڈیٹ دو سو روپے میں شاید مجھے ویڈ ڈیلیوری ملے تھے تو یہ دراست پہ ایزیلی مل جاتے ہیں تو یہ بھی میں نے بلیک کلر کے مغوائے تھے تاکہ یہ میری تھیم کے حساب سے میرے چل جائیں اور یہ جو ہیں لائٹس یہ میں نے اس دفعہ مغوائی ہیں یہ میں نے تقریبا مجھے ملی تھی آٹھ سو کے قریب ویڈ ڈیلیوری کیونکہ ڈیلیوری چارجز بھی تھے تو تقریبا آپ حساب لگا لیں کہ نائنٹی یا سو ڈیڑھ سو دیلیوری کے چارجز ہوں گے باقی یہ لائٹ آئی تھی اور کافی اچھی ہے اور بیٹری آپری آپ اس میں بیٹری ڈال دیں اور آپ اس کو آن کر لیں تو یہ میں نے اس دفعہ مغوائی ہیں بڑی اچھی میٹل کی اس کی لائنٹنز ملی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ایک کوچیز مغوائی تھی وہ مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن بعد میں میں نے جب اس کو چیک کیا کہ کیوں نہیں آرہی وہ تو وہ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ پہنچے گی ہفتہ بھی لگے گا مزید تو وہ شاید اوور سیز اوور دہ سی مجھے شیپمنٹ ملنی ہے تو اس ویسے وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی خیر وہ آ جائے گی جب تو آپ کو دکھا دوں گی اب یہاں پر میں نے جو کشنز اپنے صوفے والے تھے یہ تو ابھی ریسنٹلی میں نے دھوکے ڈالے تھے تو اب میں نے ان کو اتار دیا ہے اور میں ان کو ایسے تیہ کر کے تو کبرڈ میں رکھ لوں گی اور ہمزان کے بعد پھر ہم ان کو دوبارہ چڑھا لیں گے اور یہ والے کشنز میں اب سارے ان کو چڑھا لوں گی اور صوفے پہ میں ان کو سپریڈ کر دوں گی اور ساتھ ساتھ میں بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی آج بچوں کا ایکچلی اوف ہو گیا مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ بچات 23-23 کے چھٹی ہے میں ان کو ریڈی کر کے سکول بھیجا تو یہ پھر واپس آگے تھے ایک سکول بند تھا کیونکہ میرا جو فون ہے جو میں ایک تو فون ہے میں ویڈیوز کے لیے یوز کرتی ہوں ایک فون میں اپنے کونٹیکٹ پر گھرہ کے لیے یوز کرتی ہوں سب کے ساتھ تو وہ اس کی سکرین آن ہی نہیں ہو رہی تھی مجھ سے تو اس وجہ سے پھر مجھے سکول کی طرف سے میسیجی نہیں ملا تو پھر خیر بچے پھر گھر آگے تھے اور تب سے یہ جاگ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور ایزا میڈم بھی مجھے تنگ کرنے میں کوئی کسن نہیں چھوڑی جہاں جہاں جاتی ہوں وہاں وہاں آ جاتی ہے خیر اب میں تھوڑا ٹیبل کو سیک کرتی ہوں میرے پاس دو رنر ہیں اس ٹیبل کے یہ والا جو ہے یہ میں نے حیبٹ سے لیا تھا ایٹین ہنڈرڈ کا وہ بھی سیل پہ مجھے ملا تھا اور اتنا دوسا ہے چھوٹا سا ہے تو خیر اس کے ذکر امرویڈری ہوئی ہے پیارا لگتا ہے لیکن وائٹ کلر کا تو اچھا لگتا ہے اور ایک میں نے لیا تھا لٹریلی ڈھائی تین سور پیکا وہ مجھے اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کی لیندھ بھی پورے ٹیبل کو کور کرتی ہے اور وہ میں نے لیا تھا یہ جو ون ڈالر شاپ ہوتی ہے تو وہ زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے پرنٹر سا خیر وہ ابھی واش کرنے والا تھا تو میں نے پھر یہ بچا دیا یہ ٹری کوئی بھی آپ لے لیں گھر سے اور ٹیبل کے اوپر اس طرح ٹری میں چیزیں رکھی پیاری لگتی ہیں تو آپ میں نے ایک کیندل سٹینڈ رکھ دیا ہے پلانٹ رکھ دیا ہے سالٹ اینڈ پیپر رکھ دیا and that is it ٹیبل بھی میرا ڈیکوریٹ ہو گیا اس کے بار یہ جو لائٹس ہیں میں نے سوچا کہ living area میں جو کوئی بیٹھے گا sofas پہ تو یہ سامنے light بڑی پیاری لگے گی تو مجھے ادھر ہی لگانی چاہیے پھر میں نے اس طرح سے ادھر لگا دی تھی کیونکہ جب ہی ہمارے گھر کوئی افتار پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو سب لوگ میں بوفے سسٹم تقریباً بناتی ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے سب اپنا اپنا کھانا لے کے یہ sofas وغیرہ پہ بیٹھ جاتے ہیں کچھ sofas پہ بیٹھ جاتے ہیں sometime بچے جو ہیں ڈائنگ ٹیبر پہ بیٹھ جاتے ہیں ہم ladies جو ہیں وہ اندر سائٹ پہ چلی جاتی ہیں room میں تو اس طرح کر کے ہم manage کر لیتے ہیں جس طرح سے میں نے سوچا کہ یہ سامنے بیٹھنے پہ نظر آئیں گی تو اچھے لگیں گی وہاں لگا دی اور room میں جو میرا ایک plant پڑھا ہوا ہے اس کورنر کو دراصل میں بنا رہی ہوں نماز کورنر کیونکہ ویسے تو آپ نماز گھر کے کسی بھی کورنر میں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے تاکہ برکت رہے لیکن میں اسی کورنر میں نماز پڑھتی ہوں کیونکہ یہاں پر ایک تو سینریز لگی ہوئی ہیں کیلیگرافی والی اور باقی بچوں کے room میں وہ باربی ڈالز وغیرہ والے cushions پڑھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہاں میں نماز پڑھنے کے لئے مجھے وہ ہٹانے پڑھتے ہیں اور لاؤنج میں اگر میں نماز پڑھتی ہوں تو وہاں پر بچوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو اس وجہ سے میں پھر یہی پہ نماز پڑھتی ہوں اور میں نے سوچا کہ اس کورنر کو پرمنیٹلی میں نماز کورنر بنا دوں یہاں پر میں نے اس لئے یہ بائٹس آن کی ہیں ساتھ میں میں نے جائے نماز رکھ دیا ہے اور ویسے بھی جائے نماز دے کے نماز موٹیویشن ملتی رہے گی اور ٹیبل جو پڑھا ہوئے تو اس پہ میں نے سوچا کہ یہ میرے پاس عام کوئی بھی ٹری جیسے ہم سناکس وغیرہ کے لئے اکثر ہمارے گھر میں شیشے کی اسسان کی ٹری چھوٹی موٹی ہوتی ہیں تو یہ میری پڑھی ہوئی تھی اس میں میں اکثر کھجوریں یا تھوڑے اگر شامی کباب ہوتا وہ رکھ دیتی ہوتی ہوتی تو میں نے سوچا کہ اس کو میں نے تسبیح کے لئے یوز کرلوں اگر میں ڈیکوریشن کے لئے کوئی چیز الگ سے مگواتی تو افکورس وہ مہنگی پڑھنی تھی تو میں نے سوچا کہ گھر سے یہ ٹری نکالوں اس کے انتر سائی تسبیحہ رکھوں اور جائے نماز کے پاس تسبیحہ ساری رکھ دوں تو وہ ایک کورنر سا بن جائے گا اور ایسے بھی کوئی بھی اگر باہر سے بھی کوئی آئے گا تو اس کو نظر آ جائے گا جائے نماز بھی اور تسبیح بھی تو کوئی مشکل نہیں ہوگی تو یا یہ اس طرح کا کورنر لگ رہا تھا اور رات میں جب اندھیرا کریں گے تو یہ بڑی پیاری یہ لائٹس لگتی ہیں میرے پاس گھر میں ہی پڑی نہیں فیری لائٹ بچوں کے روم میں میں نے یہ لگائی نہیں تھی اس وجہ سے میں نے وہی یوز کر لی اور فیری لائٹس بھی بہت سستی مل جاتی ہیں تقریبا ڈیڑھ سو دو سو سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور یہ بڑا اچھا کام دیتی ہیں چلتی ہیں آپ ایک دفعہ ڈیکوریٹ کر لیں اور پھر اس کو جب ڈیکوریشن ہو جائے سنبھال کے رکھ لیں پھر دوبارہ نکال لیں ان کو کچھ نہیں ہوتا بس ان کی دیئے کہ دھیانس ان کو رکھنا پڑتا ہے تو یہ ہے جی میرے روم کی لک اور میرا جو کورنر سا بن گیا ہے اس کی لک آئی ہو کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ہے جی لیوینگ ایریہ میں جو میں نے بینر لگایا تھا اور وہ بھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور بڑا ہی پیارے لگ رہے تھے اور اس ٹیبل کو زیادہ تر میں بوفے کے لئے یوز کرتی ہوں یہاں پر یہاں تو میں اپنا ڈرنگ کورنر بنا دیتی ہوتی ہوں اور یہاں پھر یہاں پر برطن رکھ دیتی ہوتی ہوتی زیادہ یہی ہوتا ہے کہ میں یہاں پر ڈرنگ کورنر ہی بناتی ہوں سوسز رکھ لیتی ہوں تو اس دفعہ یہی سوچوں کہ جو بھی افتاری ہوگی گھر میں تو ہم ڈرنگ کورنر پر ساری چیزیں رکھیں گے لیکن اگر کوئی بہار شہین کسی کو انوائٹ کریں گے تو پھر ہم اس میں ڈرنگ کورنر میں اس میں بناوں گی کھجورے رکھوں گی تاکہ یہی سے کھجورے لی جائیں پانی یا جو بھی شربت وغیرہ ہوں گی وہ یہاں پر رکھوں گی تو ایک کورنر بن جائے گا بڑا اچھا اس کے بعد یہ دوسرا جو کورنر ہے جہاں پر میرے پلانٹس پڑے ہوئے ہیں اس میں بھی کینڈلز ہے وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے کینڈلز سے بھی بڑی اچھی آ جاتی ہے اور یہ ہے جی ٹی وی کمسول کا جو میں نے تھوڑی سی جو لائٹس لگائی ہیں یہ بھی بہت اچھے لگ رہی تھی اچھا میں پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کمپلسری چیزیں نہیں ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کے لیے خرید کے رکھنی ہے آپ یہ اس طرح کی لائٹس وغیرہ لے لیں جس طرح ہمارے اسلامی فیسٹیولز ہوتے ہیں ربی الاول کا مہینہ ہوتا ہے ہم اس میں لائٹنگ کرتے ہیں اپنے گھروں میں اس کے علاوہ شب مراج ہوتی ہے شبرات ہوتی ہے ہم ان میں بھی ان چیزوں کو ری یوز کر سکتے ہیں ایک دفعہ لے لیں اور دراز وغیرہ سے لیں اور تو پھر آپ کو یہ ایک نومکل پڑھیں گی باہر مہنگی ملتی ہے شاپس پہ تو یہ چیزیں ایک دفعہ یوز نہیں ہوں گی جب یہ رمضان چلا جائے گا میں انہیں کو ریپ کر کے دوبارہ رکھنوں گی پھر نیکسٹ یہ ہی یوز کر دوں گی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ یوز ہوں گی اور پھر ویسٹ ہو جائیں گی اس کے علاوہ یہ کمپلسلی نہیں ہے میں نے اپنی شوک اپنی استطاعت کے حساب سے یہ سب کچھ کیا ہے اور آپ اپنے حساب سے مینیج کر سکتے ہیں اور گھر سے جیسے میں نے بتایا کہ یہ ٹری میں نے گھر سے نکالی کینڈلز میں پہلے پڑی ہوئی تھی میں نے کچھ سپیشل آرڈر نہیں کیا کشنز جو ہیں وہ ڈیر سال پہلے میں نے آرڈر کیے ہوئے تھے تو وہ بھی کوئی اتنے خاص میں گے نہیں آئے مطبعہ بارہ سو یہاں پندرہ سو کی رینج کے اندر سارے کشنز آئے ہوں گے اور ان کو پرانے کشنز کے اوپر ہی میں نے چڑھایا ہے فیلنگ بھی کوئی نئی نہیں مانگوائی اور بینرز جو ہیں یہ بھی بہت ہستے مل جاتے ہیں یہ تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا برث ڈیس کے بھی بہت ہستے مل جاتے ہیں تو بس ان چھوٹ چیزوں سے آپ نا ایک گھر میں فیسٹیویل والی اور اس طرح کینڈلز بس چلتی نہیں اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو بس یہ تھی میری رمضان کی ریکریشن آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تینکیو سو مچ فور واشنگ دیس ویڈیو اور میں آپ کے ساتھ انچاللہ اللہ نیکس بھی ولوگ شیئر کرتی ہوں گی اچھا رمضان میں میرے ساتھ مجھے یہ ہے کہ میں افتاری اور شہری کی روٹین تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ تو جو ہوتی ہوتی ہے لیکن میری یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ پروڈکٹیو شیئر کروں کیونکہ رمضان میں ہم افکورس ہر کوئی جو کوئی انسان جیسا بھی اپنے گھر میں احتمام تو کرتا ہے تو میں بھی کرتی ہوں اس کے علاوہ یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں اور میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے ولوگنگ کا کہ میں نے کیا کھایا کیا پیا ہم کہاں گے اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میرا موٹیو یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ پروڈکٹیو شیئر کروں تو مجھے بہت سے لوگوں نے ریسپیز کا کھایا میں وہ شیئر کروں گی اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ سٹیچنگ کے آئیڈیا اور سٹیچنگ کا طریقہ بھی شیئر کروں گی کیونکہ بہت ریکویسٹ آئیے کہ سٹیچنگ کا ہم آئیسا شیئر کریں تو yeah thank you so much for watching this video take care